بہت ہی پیاری سی ایزی وے میں ہم اس طرح کی لٹکن بنانے والے ہیں جو اب بلاوس میں لگا سکتے ہیں لنگے میں لگا سکتے ہیں یا پھر کیسے بھی چاہیے یوز کر سکتے ہیں سوٹ وغیرہ میں تو دیکھیں اس طرح سے لک آیا ہے لٹکن کا سوری تو اس کو بنانا جتاہ آسان ہے نا اس سرل تو کچھ ہے بھی نہیں دیکھیں بہت ہی ایزی وے میں میں آپ کو بنانا بتاؤں گی بہت ہی سرل ہو ایزی وے میں آپ بنا سکتے ہیں چلی دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے میں نے بنایا ہے تو فیبرک لے لیا ہے دو دو فیبرک چاہیے اسی طرح کی ایکوال ہی لمبائی چوڑائی کی چاہیے ہمیں تو اس کی چال انچ لمبائی چار انچ چوڑائی کا فیبرک لے لیا ہے ہم نے زیادہ بڑی لٹکن نہیں بنائیں گے چھوٹی ہی لٹکن ہے دیکھیں اس طرح سے ایک فیبرک لے گئے سیدھی سائٹ سے ہی ہمیں اس کو پلٹ کر سٹیج کرنا ہے تو ٹرائنگل میں اس کو سٹیج کر لیں گے دیکھیں ایک سیٹ سے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک اس کو سٹیج کر لیں گے تو میں لے کر اس لیے آتی ہوں اس طرح کی لٹکن کی ایزی وے میں ہوتے ہیں واشیبل ہوتے ہیں اور گھر میں آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں دیکھیں وارتے وار کے ٹائم شروع ہو چکے ہیں ساون ہے پھر راکی ہے پھر اس کے بعد یہ بہت سارے دیوار آنے والے ہیں تو آپ بھی الگ الگ طرح کی گھر ڈریسے سلوارے ہوں گے اپنے نئے اور اسی طرح کہ آپ لک دے سکتے ہیں اور آپ ایزی لی بھی گھر میں ہی بنا کر لگا سکتے ہیں اس طرح کی لٹکن بنانا تو دیکھئے جتہ آسان ہوتا ہے نا آپ کو دیکھنے میں دیکھئے ڈیفکٹ لگے گا پر جیسے آپ بنانے لگیں گے نا تو وہ بہت ہی سرل ہو جاتا ہے آسان ہو جاتا ہے تو آپ اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل پر ویزٹ پہلی بار کر آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا چینل کو شیئر ضرور کر دینا پیارے پیارے کمنٹ کا آپ کا انتظار رہتا ہے میرے کو تو ضرور کرنا دیکھیں ٹرائنگل میں اسی طرح سے دوسرے فیبرک کو بھی فولڈ کریں گے ایکوال ہی دونوں کو سٹیج کرنا ہے ہمیں جیسے پہلا کرنا میں سے ہی دوسرے کو کریں گے اور دونوں فیبرک ایک ہی لٹکن کے لیے اگر دو لٹکن آپ کو بنانے ہیں تو اسی طرح کے چار فیبرک لگیں گے آپ کو چار فیبرک کٹ کر کے رکھ لیں تاکہ ایک بنانا سیکھ لیں پھر اس کے بعد دوسرے بنا لیں تو ایزی ہو جائے گا بنانا دیکھئے پہلا والا ڈیفکٹ لے گا کیونکہ پہلی بار آپ بنا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد سیکنڈ والا بنائیں گے تو بہت ایزی لگے گا پھر ایسا لگے گا کہ ہم تو ایسی طرح کے بہت سارے لٹکن بنا سکتے ہیں آسانی سے بنا سکتے ہیں آپ میرا یقین مانیے بہت سرل ہوتا ہے پہلی بار میں تھوڑا سا ڈیفکٹ جو چیز لگتی ہے سیکنڈ بار میں وہ اتنی ڈیفکٹ نہیں رہتی ہے ایسٹرہ فیبرک کو دھاگو کو کٹ کر دیں گے تاکہ فنیشنگ بھی رہے ہمارے لٹکن میں مارکٹ سے کم لگنا نہیں چاہیے ہمارے لٹکن بہت سندر سا پیارا سا لگنا چاہیے تو فیبرک اور بھی طرقیں آپ لے سکتے ہیں آپ کے پاس آپ کی ڈریاسوں کے میچنگ کے ہوں گے فیبرک اس کے اکوارڈنگ بھی آپ بنا سکتے ہیں بس میں آپ کو ڈیزائن بتانے کے لئے اس طرح کا لٹکن بنا کر دکھا رہا ہوں آپ کیا کرنا ہے ٹرائنگل فیبرک کو ایک بار فولڈ کرنا ہے دیکھئے اس طرح سے اس طرح کی لٹکن تو بہت سارے بنائیں پہ اس کو بھی ایک بار اور فولڈ کرنا ہے کیسے کرنا ہے اوپر کے سائٹ دیکھئے کونے کو اوپر کے سائٹ فولڈ کر کے سٹیج کر دیں گے پہلے ایک سائٹ فولڈ کر کے سٹیج کر لیں پھر دوسری سائٹ بھی اسی طرح سے پیٹن دور آئیں گے اور ہمارے یہ پیٹن بہت ہی سندر سا پیارہ سا تیار ہو جائے گا دیکھئے آپ سٹیپ بائی سٹیپ ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو کہیں بھی بھی دکت نہیں ہو گیا اور بہت ہی آسان سے پیارے سے لٹکن آپ ایک ہی بار میں بنا لیں گے ویڈیو کا آپ اسکیپ کر کر کے دیکھیں گے تو پھر کہیں پی بھی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا اور فیبڈی بھی اور ٹائم کی بھی بربادی ہوگی تو اس لئے آپ کو میں ہمیشہ کہتی رہتی ہوں کہ ہمیشہ ویڈیو کو پورا دیکھنا واش کرنا اسکیپ کر کے مت دیکھا کرو تو دیکھئے دوسری سائٹ بھی اسی طرح سے فولڈ کرنا ہے ہمیں اور اسٹیج کر دینا ہے بس یہی والا پیٹن چاہیے ہمیں جو آپ کو اس طرح ڈیفیکٹ لگ رہا تھا شروعات میں سندر تو لگ رہا تھا پر وہ ڈیفیکٹ لگ رہا تھا کہ بلکل ہم سے نہیں بن پائے گا اگر آپ بگنر ہیں تو دیکھیں بگنر ہیں نا تو بھی آپ آسانی سے بنا پائیں گے اس طرح کا ہمیں پیٹن چاہیے فیبڈی کو اسٹر کو دیکھئے اس طرح سے دھاگو کو کٹ کرتے چلے تو دیکھئے دوسرے والے کو بھی اسی طرح ہے تو سیکنڈ بار ایک اور دیکھ لیے آپ اسی طرح کا پیٹن ملانے ہمیں ایک بار فولڈ کرنا ہے پھر اوپر سے کونے کو فولڈ کرنا ہے دیکھیں نیچے سے اوپر لے جائیں گے تو اس طرح سے فولڈ ہو جائے گا پھر اسٹیج کر دیں تو ایک کے کر کے کریں تاکہ یہ فنیشنگ بھی رہے اور آپ کو ایزی بھی رہے ٹھیک ہے دیرے دیرے کر کے ہم اس طرح سے اسٹیج کرتے جائیں گے اور فیبرک کو فولڈ کر کے سٹیج کر لیں گے تو دونوں پیٹن اسی طرح سے دونوں فیبرک سوری اسی طرح سے سٹیج کرنے آپ کو ایک وال ہی اس کو فولڈ کریں ایک وال ہی اس کو رکھیں تاکہ ہم ایک کے اوپر جب جوائن کریں گے تو ایک وال ہی آنا چاہیے ٹھیک ہے چھوٹا بڑا ہوگا تو پھر آپ کا پورا ڈیزائن لٹکن کا خراب ہو جائے گا اس لئے آپ کو میں ہر چیز اس لئے بتا رہوں تاکہ آپ آرام سے اس کو سٹیج کر پائیں اور ایک وال ہی رکھیں تو ہم اپنے مائنڈ پہ اگر یہ بڑھا کے چلتے ہیں ہمیں اس طرح کا ہی لٹکن بنانا ہے اور بلکل سیمٹو سم بنانا ہے تو ٹرس می وہ بہت سندر سا پیارہ سا بنتا ہے اگر آپ پہلے ہی سوچ لیں گے کہ نہیں ہم سے نہیں بنے گا پیٹن بہت ہی ڈیفکلٹ ہے تو وہ پھر بنتا ہی نہیں ہے پھر ٹائم بیسٹ ہو جاتا ہے تو ہوپ یہ ہی رکھیں آشہ یہ ہی رکھیں کہ ہم بنا لیں گے ٹھیک ہے تو دیکھیں دونوں فیبریک ایک والی ہیں میں آپ کو پیک رکھ کر دکھاتا ہوں دیکھیں اس طرح سے بلکل اس طرح سے ہی آپ کو سٹیج کرنا ہے بڑا چھوٹا نہیں کرنا ہے اور اب اس کو سٹیج کرنا ہے کیسے لاس سٹیپ اس کا یہ ہے کہ اس کے بیچ میں ڈوری لگانی ہے ڈوری آپ ریڈی مٹ لے سکتے ہیں ہینڈ مٹ لے سکتے ہیں آپ کی اچھا انسار آپ لے سکتے ہیں اس طرح کی جیسے آپ ڈرس بنا رہے تو اس طرح سے ایک پیک رکھ کر اس کو سٹیج کر لیں گے بس ہمیں اوپر سے ہی سٹیج کرنا ہے جہاں سے ہم نے پہلے سٹیج کر رہا تھا بس ٹرائنگل میں اس کو سٹیج کر لیں گے تو ڈبل ہسٹریز ضرور کریں آپ کی ڈوری کو سیٹ ہونے میں ڈبل سلائز مدد کرتی ہے کیونکہ جیسے آپ پلٹیں گے اور کھچیں گے ڈوری کو تو کبھی کبھی یہ وہ لٹکن میں سے نکل جاتی ہے تو پوری محنت ویسٹ ہو جاتی ہے تو ڈبل سلائز ضرور کریں میک شور آپ یہ کریں کہ تبل بھی کر سکتے ہیں پر ایک سلائز سے وہ پوری سیٹ نہیں ہوتی ہے اگر مارکٹ کی ڈوری لے رہے ہیں تو ڈبل سلائز ضرور کریں یہ تھا ٹپس آج کا تو اگر پسند آیا تو پلیس لائک کر کے لٹکن بن کے تیار ہو جائے گا اب ہمیں کیا کرنا ہے ایسٹرہ فیبرک دھاگے اور ڈوری کو کٹ کر کے ہٹا دینا ہے اور ہمارا پورا سندر سا پیارا سا لٹکن تیار ہو جائے گا تو میں نے جس طرح سے آپ کو بتایا اگر اس طرح سے آپ فولو کریں گے تو بہت ہی سندر سا پیارا بنے گا تو دیکھئے اس طرح سے دیکھئے اس طرح سے اوپن کر لیں گے دیکھئے کیسی رہونا مڈوری کو بلکل نہیں نکل لی بہت ہی آرام سے سی لیا ہے اب یہ ڈیزائن اس طرح کا ہے اور اب لاتس سٹیپ اس کا یہ ہے کہ بیچ میں سے ہمیں سوید آگے سے مشین کی سلائی تو پوری ہو گئی ہے اب سوید آگے سے ہم اس کو سٹیچ کریں گے اور اس پر آپ نے دیکھا تھا ایک موٹی لگا گولڈن کلرگا وہ میں نے اسی طرح سے لگایا تاکہ کہ لکس کا پورا کمپلیٹ ہو جائے تو اس طرح سے کر کے ہمیں سوید آگے سے سٹیچ کرنا ہوگا تو بہت ہی سرلسہ آسان سا ہے یہ بھی سٹیپ تو یہ لاسٹ سٹیپ رہے گا سوری میں نے اس وقت لاسٹ بولا یہ لاسٹ والا رہے گا کہ سوید آگے سے مشین سے تو وہ لاسٹ سٹیچ اور یہ سوید آگے سے اس طرح سے بہت سوید آگے سے بہت سوید آگے میں سے اس طرح سے نکالیں گے تو پتلے والی میں ایک نوٹ لگ جائے گی اور آسانی سے یہ سیٹ ہو جائے گا تھوڑا سا سیٹ کر لیں آپ پتلے والے موٹی کو اس طرح سے کھیچیں گے تو یہ موٹا والا پر سیٹ ہو جائے گا اور پھر آپ کا لٹکن بلکل سیٹ ہو جائے گا بہت ہی سندر سا پیارا سا لٹکن ہے دیکھیں ٹرائے ضرور کرنا اپنے سوڈ لیں گے میں بلاؤس میں لگا سکتے ہیں اور بھی طرح کی لٹکن ہے ہمارے چینل میرے لڈیو نٹکٹ بہت پہ تو شارٹ اور لانگ دونوں ویڈیو دال لگے میں نے آپ واش ضرور کر سکتے ہیں یہاں سے کٹ کر کے ہٹا دیں گے اور ہمارے لٹکن بن کے سیٹ ہو جائے گا تھوڑا سا اس کو پف کر دیں اندر سے انگلی دال لگا سکتے ہیں کیسا لگا لائک ضرور کرنا رہ دے